وفاق میں برسر اقتدار پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں جیت کوئی اچمبے کی بات نہیں گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر دونوں جگہ کے ووٹرز وفاق میں برسر اقتدار جماعت ہی کو جتوانے کی روایت کے حامل ہیں ووٹرز جائز طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈز اور طاقت و اختیار کا سرچشمہ وفاقی حکومت ہے اس لیے وفاق میں برسر اقتدار جماعت کو ووٹ دے کر وہ اپنے فنڈز اور زیادہ سے زیادہ حقوق کے حصول کی راہ ہمبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کے دور افتادہ علاقے نہیں رہے ذرائع مواصلات میں جدت اور موبائل اور کمپیوٹر ٹکنالوجی کی وجہ سے سیاست اور اطلاعات کے حوالے سے یہ علاقے کسی طور پر بھی پاکستان سے پیچھے نہیں یہی وجہ ہے کہ اس بار آزاد کشمیر کی انتخابی مہم پاکستان سے مختلف نہیں تھی وہی رنگ ڈھنگ وہی گالم گلوچ اور وہی نارے گویا امریکہ میں ہائی ویز نے ریاستوں کو متحد کرنے کا کام کیا تو آزاد کشمیر کے انتخابات میں وہ کام ذرائع بلاغ اور ٹکنالوجی نے کیا اب گلگت ہو یا آزاد کشمیر وہاں کا باشندہ بھی وہ اطلاعات رکھتا ہے جو لاہور یا کراچی کا رہائشی رکھتا ہے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی جیت کو صرف وفاقی حکومت کے مرہونے منت قرار دینا بھی درست نہیں اس حوالے سے دوسرے ناصر کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے مریم نواز صاحبہ نے آزاد کشمیر میں زوردار مہم چلائی اور بڑے بڑے مجموع سے خطاب کیا بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہے اگر تو جلسے جلوسوں کا رنگ ڈھنگ دیکھا جائے تو پھر نون لیگ کو بہت کم سیٹس ملی ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مریم نواز کراوٹ پولر ہیں لوگ ان کے جارہانہ خطابات کو سننے کے لیے آتے ہیں جبکہ حکومتی جلسوں میں کوئی ایسا مقرر نہیں تھا جس کی سٹار ویلیو ایسی ہو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی جیت نون لیگ کے لیے جھٹکا ہے گزشتہ چند ماہ سے پی ٹی آئی اپنی معاشی کار کردگی میں بہتری کا جو ڈھنڈورہ پیٹ رہی ہے اس کا عوامی ذہنوں پر اثر پڑا ہے دوسری طرف اپوزیشن نے پی ڈی ایم کا جو حشر کیا اور جس طرح سے اپوزیشن کی پارٹیز نے آپس میں تماشا لگایا اس کے لازمی اثرات بھی انتخابات پر پڑے ہیں ووٹرز کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کچھ تو پکے ووٹر ہوتے ہیں آندھی ہو یا طوفان ہو وہ اپنی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد مطلب پرست اور جہاندیدہ ووٹرز کی بھی ہوتی ہے جو یہ اندازہ لگاتی ہے کہ اس پارٹی کو طاقت کے دربار میں رسوخ حاصل نہیں اس لیے اس کے برسر اقتدار آنے کا بھی امکان نہیں ایسے ووٹر اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جس کا سرکار دربار میں رسوخ ہو جس کے برسر اقتدار آنے کا امکان ہو ایسے ووٹر پنجاب میں بھی ہیں اور ازاد کشمیر میں بھی ان ووٹرز نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگلی حکومت پی ٹی آئی کی بنے گی اس لیے پچھلی بار نون لیگ کو اکسریت سے چتوانے والوں نے اس بار پی ٹی آئی کو اکسریت سے چتوا دیا جون جون وقت گزر رہا ہے نون لیگ کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں نون لیگ کے حامیوں کے لیے دو بیانیوں کی کشتیوں میں سواری ایک مشکل مرحلہ ہے ایک طرف شہباز شریف کا مفاہمانہ رویہ ہے تو دوسری طرف مریم نواز کا جارہانہ نون لیگ نے اپنی حکمت عملی یہ بنا رکھی ہے کہ پارٹی سیاست اور عوامی جذبات کے لیے مریم نواز کو لیڈ دی جائے جبکہ پارلمانی سیاست اور اتحادی سیاست کے لیے شہباز شریف کو آگے رکھا جائے بظاہر یہ حکمت عملی کامیاب رہی پنجاب کے زمنی انتخابات میں نون لیگ مسلسل جیتی رہی لیکن آزاد کشمیر میں یہ حکمت عملی کام نہیں آئی اور کامیاب جلسوں کے باوجود نون لیگ زیادہ سیٹے نہ لے سکی بلکہ پیپلز پارٹی بہ آسانی ان سے کہیں زیادہ سیٹے لے گئی پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں اپنی فتح پر جشن منانے کا حق حاصل ہے مگر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اگلے انتخابات سے ایک سال پہلے حکومت کمزور ہوگی اور اپوزیشن مضبوط ہوتی چلی جائے گی جب حکومت مخالف ہوا چلے گی تو پھر معاشی کار کردگی اور دوسرے معاملات کا ایسا پوسٹ مارٹم ہوگا کہ حکومت کے لیے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی خوش قسمتی رہی ہے کہ اسے مقتدرہ کی طرف سے مکمل حمایت حاصل رہی جبکہ ماضی میں مقتدرہ اور حکومت میں ہمیشہ ٹھانی رہتی تھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آگلے انتخابات اور پھر اس کے بعد بھی یہی انتظام چلے گا یا پھر اس میں تبدیل ہی آ جائے گی آزاد کشمیر میں تین بڑی جماعتوں کو ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں پنجاب میں پیپلز پارٹی ان دونوں جماعتوں کے مقابلے میں کہیں نظر نہیں آتی کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اپنی حیثیت برقرار رکھنے کی وجہ وہاں کے بڑے انتخابی گھوڑے ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی وفاداری نہیں بدلی اور ہلکوں میں بھی اپنا اثر برقرار رکھا ہے سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں اس لیے پنجاب میں اگلے انتخابات میں دو پارٹی نظام کے تحت ہی ہوں گے جس میں نون لیگ اور تحریک انصاف کا مقابلہ ہوگا وقت کے ساتھ چھوٹی پارٹیاں اور آزاد امید باروں کے ووٹرز تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں حصار سے باہر آئے گی تو اسے پتا چلے گا کہ اس نے پارٹی کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے عرصہ سے عمران خان نے نہ پارٹی کا اجلاس بلایا ہے نہ کبھی تنظیم کے لیے فقت نکالا ہے الیکشن کے لیے پارٹی کی مشینری متحرک نہ ہو تو انتخابی امید باروں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں ویسے تو عام طور پر ہر حکمران پارٹی کی یہی روایت رہی ہے کہ وہ اقتدار سنبھالتے ہی حکمرانی میں ایسے مصروف ہوتے ہیں اکوموڈیٹ کر دیا ہے مگر بیشنر ورکرز اب بھی شنوائی نہ ہونے کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں آزاد کشمیر سے تحریک انصاف کے لیے مصبت اشارے آئے ہیں نون لیگ کے لیے آنے والے اشارے تشویشناک ہیں اس سے اپنی حکمت عملی پر نظر سانی کرنا ہوگی دو بیانیوں والی رویش آئندہ انتخابات میں کارگر ہوتی نظر نہیں آ رہی نون لیگ کے پالیسی سازوں کو پاکستان کے آئندہ انتخابات کے لیے ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے جس سے یہ تاثر ملے کہ اگلا اقتدار انہیں ملے گا یہ تاثر ہوگا تو ستانوے یا دوہزار تیرہ کی طرح کے نتائش آ سکتے ہیں